بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اسلامباد ہائی کورٹ میں اس کیس کی سماعت ہوئی اور اس لیے بڑی اہم ہے کہ اس میں دو تین چیزیں سامنے آئی ہیں ایک تو امریکہ میں ڈاکٹر آفیا صدیقی کے وکیل کلائف سمیت کی آمد ہوئی ہے پاکستان میں اور انہوں نے کچھ ڈاکومنٹ جو کانفیڈنشل ہیں وہ اسلامباد کے حوالے کر دیے ہیں یعنی کہ پاکستان کو فرام کر دیے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اب معاملت مانگ لی ہے حکومت پاکستان سے کہ حکومت پاکستان ان کی اگر معاملت کرے تو آفیا صدیقی چند ماہ میں ہی پاکستان آ سکتی ہیں انہوں نے کچھ طریقہ کار بتایا ہے وہاں کا کہ کس طریقے سے ان کو پاکستان لائے جا سکتا ہے دوسری بڑی ڈیویلپمنٹ یہ ہے کہ ڈاکٹر آفیا صدیقی کی بہن ڈاکٹر فوزیا صدیقی ان کو امریکہ کا پانچ سال کا ویزا مل گیا ہے اور امریکی حکام کے ساتھ ان کی انتیس سے اکتیس میں تک تین دن کے لیے جیل میں آفیا صدیقی سے ملاقات بھی تیپ آ گئی ہے اس ملاقات میں ظاہر ہے یہ کئی سالوں کے بعد اپنی بہن کے ساتھ ان کی ملاقات ہونی ہے جس میں کافی کچھ سامنے آئے گا تو جب یہ کیس کی سماعت ہوئی تو سب سے پہلے ان کے وکیل ڈاکٹر فوزیا صدیقی کے وکیل عمران شفیق ہیں جو پاکستان میں انہوں نے جو ٹاک کی ہے وہ بھی سن لیجئے لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ان کے وکیل کلائف سمیت کی مکمل ٹاک ہے جس میں انہوں نے لحظہ خیز انکشافات کیے ہیں کہ کیسے گوانتا نامو بے میں آفیا صدیقی کی چیخیں ساتھی قیدی سنا کرتے تھے کئی قیدیوں کو رہائی دلوانے والے یہ وکیل اب آفیا صدیقی کی رہائی کے لیے کوشہ ہیں اور یہ بھی میں بتا دوں کہ ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی لیکن اس کے باوجود یہ چند دن پہلے ڈیتھ ہوئی اور ان کی تدفین کے بعد یہ پاکستان پہنچ چکے ہیں اور اس کا مقدمہ لڑنے جا رہے ہیں سب سے پہلے عمران شفیق صاحب کا آپ سن لیجئے انہوں نے کیا کہا ہے آج کی عدالتی کاروائی سے مطالب پھر جو انکشافات کیے ہیں وہ آپ کو میں سناؤں گا کلائف سمیت کے ڈاکٹر آفیا صدیقی کیس کی ہیرنگ ہوئی سماک ہوئی اور آج ہماری خوش قسمتی تھی کہ عدالت نے میسٹر کلائف سٹیفرڈ سمیت بریٹش امریکن لائر ہیں اور ہیمن رائٹس لائر ہیں اور انہوں نے ایفرٹس کی ہیں آج تک پچاسی گانٹو نامو بے میں جو قیدی تھے ان کو رہا کروانے میں ان کا قلیدی کردار رہا ہے اور ان کی وساطت سے وہ لوگ رہائی پا سکے ہیں اور کلائف سمیت نے آج عدالت کو تفصیلی طور پر یہ بریف کیا کہ کیسے پاکستان میں ڈاکٹر آفیا صدیقی صاحبہ کو واپس لائے جا سکتا ہے اور اس راستے میں کیا کیا حکومت پاکستان کی طرف سے اقدامات ہیں جو کیے جا سکتے ہیں انہوں نے ایک کنفیڈنشل نوٹ جو ہے بریف جو ہے وہ بھی عدالت کو دیا ہے جس میں انہوں نے تمام وہ سٹیپس ہائلائٹ کیے ہیں کہ جس کی روشنی میں ڈاکٹر آفیا صدیقی جو ہے وہ اگر وہ اقدامات کیے جائیں تو واپس آ سکتی ہیں ان کی گفتگو کا جو عدالت میں تھی اس کا مین ایمفیسس یہ تھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ہر قدم پر معاونت درکار ہوگی ان تمام سٹیپس کو کیری کرنے کے لیے کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان ہی ہے جو اپنے کسی شہری کو پاکستان لانے کے لیے بنیادی ادامات کر سکتی ہے بدقسمتی ہے کہ آج اتنا عرصہ گزر چکا ہے اس بائی سال کے عرصے میں ڈاکٹر آفیا صدیقی صاحبہ کے حوالے سے کوئی سنسیر ایفرٹ جو ہے جو لیگل ایفرٹ ہے وہ نظر نہیں آئی اور آج جو ڈاکٹر ایجو سمیت کا جو بیان تھا عدالت میں اس میں انہوں نے ایک بڑی دردناک بات عدالت کے سامنے بیان کی اور انہوں نے یہ بتایا کہ جو ڈاکٹر آفیا صدیقی کا جو امریکہ میں ٹرائل ہوا مقدمہ ہوا اس مقدمے میں جو ڈاکٹر آفیا صدیقی پر جو ٹارچر ہوا تھا جو منٹل ٹارچر ہوا تھا اور جو دشمالی ٹارچر ہوا تھا دونوں کا کوئی ریکارڈ پیش نہیں ہو سکا اور منٹل ٹارچر کی جو مثال دیتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر آفیا صدیقی وہ خاتون ہے کہ جس کا ایک چھ ماہ کا بچہ جو ہے وہ اس کا کوئی اتا پتا نہیں تھا وہ خوت ہو گیا زندہ تھا مر گیا اس ماں سے لے لیا گیا اس کے باقی بیٹا اور بیٹی بھی لے لیا گیا اور اس صورتحال میں اس عورت کو رکھا گیا پھر جو اس پر فیزیکل ٹارچر ہوا ہے اس کی وہ انہوں نے کہا کہ گونتا نمو بے میں اگر کسی میں نے دیگر قیدیوں سے پوچھا ہے جو انہوں نے وزٹ کیے اور دیگر قیدیوں کے بیانات کی روشنی میں انہوں نے عدالت کو بتایا کہ جو ہم اس کی چیخیں سنا کرتے تھے گونتا نمو بے میں ڈاکٹر آفیا صدیقی کی اور جو ٹارچر ڈاکٹر آفیا صدیقی پر ہوا ہے وہ باقی جو وہاں کے پریزنر تھے ان سے زیادہ ان پر ٹارچر کیا گیا ہے اور پھر جو ہے وہ انہوں نے بتایا کہ اگر امریکہ میں کوئی بھی جوری ہوتی اور اگر اس ٹارچر کی داستان اگر ریکارڈ پر آ جاتی اور اس کی ایویڈنس اگر ریکارڈ پر آ جاتی تو ڈاکٹر آفیا صدیقی کو سزا نہیں ہو سکتی تھی اس کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہو سکتا تھا لیکن بدقسمتی سے وہ منٹل اور فیزیکل ٹارچر جو ہے وہ کبھی ریکارڈ پر آنے نہیں دیا گیا جاہے وہ امریکہ کی طرف سے آنے نہیں دیا گیا یا کہیں اور سے تساہل رہا بہرحال وہ تساہل رہا اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر آفیا صدیقی کو پاکستان ری پیٹریئٹ کیا جا سکتا ہے ہیومنٹیرین گراؤنڈز کی بنیاد پر جو سیکلوجیکل اور میڈیکل جو ایشیوز ہیں ان کی بنیاد پر لیکن اس کے لیے بھی ان کو جو مدد درکار ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے وہ یہ ہے کہ ان کا میڈیکل اور جو ان کی ٹراما کی ہسٹری ہے پاکستان سے جسران لے کے جایا گیا اغوانستان سے جسران لے کے جایا گیا اور باقی وہ ساری ریکارڈ پر آئے انہوں نے عدالت کو بتایا پھر انہوں نے عدالت کو بتایا کہ اس کی بنیاد پر میڈیکل اچھا پھر انہوں نے عدالت کو یہ چیز بالکل بتائی ہے کہ جو عدالت میں یہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ کو اب پاکستان سے جانا ہے ان کا پانچ سال کا ویزا منظور ہو گیا ہے اس پر یقیناً منسٹی آف فورن آفیرز کی تحسین بھی کی جانی چاہیے کہ انہوں نے یہ ایفرٹ کی اور ان کا پانچ سال کے لیے ویزا جو ہے وہ لگا لیکن اس کے لیے اور لیکن عدالت سے کنسن ہم نے یہ شو کیا اور عدالت میں اس کو آرڈر میں یہ لکھوایا ہے کہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ امریکن انتظامیہ کو اس بات کو کنوے کرے کہ ڈاکٹر خوزیہ صدیقی جب اپنی بہن سے ملنے کے جائیں گی کلائیو سمیت بھی ان کے ساتھ جائیں گے اور تو اس موقع پر جو ہے وہ ان کو مکمل تحافظ فرام کیا جائے اور ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے یہ آج کے عدالت کے آرڈر میں موجود ہے پھر عدالت نے ایک آرڈر میں عدالت نے آج یہ بھی کہا کہ جو کلائیو سمیت نے جو عدالت کے سامنے پروپوزل رکھے ہیں ان کی رام میں اگر پاکستان میں کسی بھی طور پر بیوروکریٹک دکاوٹ ہو کوئی پروسیڈرل کے لمبے چوڑے خاتوں میں ڈالا جائے وہ جسنا ہمارے ہاں پاکستان میں بالعموم مسئلوں کو آج بھی عدالت کے سامنے منیسری آف فورن افیرز کے جو زمدران تھے انہوں نے اس بات کا خچے کا اضافہ ضرور کیا کہ ہمیں مختلف کاموں کے لیے مختلف سطحوں سے اپروول لینے پڑتے ہیں اور اس میں اچھا خاصا لمبا ٹائم لگتا ہے تو عدالت نے کہا کہ اگر ایسی کوئی بھی پریشانی ہو تو آپ جو ہے وہ عدالت میں آ سکتے ہیں درخواست دے سکتے ہیں اور عدالت ان ہرڈلز کو قانون اور آئین کے مطابق جو ہے وہ ریموو کرے گی کیونکہ بنیادی طور پر یہ اور یہ بات عدالت کی طرح سے بھی سامنے آئی اور تمام وقلاق کی طرح سے بھی سامنے آئی جبارہ پاکستان میں کوئی ایسا نہیں چاہتا کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی پاکستان واپس نہ آئے اس مسئلے میں ایک تو صاحب ہے تو دل کو جج صاحب نے بہت پیارے اندارت میں کہا کہ دل کو اپنے جسم کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے جو آپ کا دل چاہتا ہے اس کے لیے آپ حرکت بھی کریں اور اس کے لیے ایکشن بھی کریں اور اس کے لیے کوشش بھی کریں اس کوشش کے لیے یقیناً آپ نے سن لیا جناب کہ کس طرح آج کی عدالتی کاروائی آگے بڑھی ہے اب آپ ان کا انٹرویو سنیے جو کلائی سمیت نے ٹاک کی ہے اور جو ڈاکومنٹ دکھائے ہیں وہ کیا ہیں اور لرزا خیز جو انکشافات کی ہیں وہ بھی سن لیجئے ایک سکتا ہے اور سکتا ہے تو میں بہت سکتا ہے اور اس اتناک بھی کس طرح آج کیا ایمارہ حافظ شکریہ شیئے لگے آپ الانی آپ ۔ مجھے آپ کو تحرم باستانی کنید کہ ہے کہ مجھے اصلاف سیستر باستانی کنیدی ہے اور اس کے سوالیمان کو بید باستانی کنید ، چیز بید ہے کہ اپنی چیز باستانی ہے اور اس کے سوالیمان نے مجھے کنید ہے پاس اچتاک جوسیٰ کی ب سکتاک جوسیٰ کی بکم اور اگر موشانہ میں نے شکریہ کوئی سے ملکم کسیم اور اس بروڈی کوئی تداری میں نے حالتا ہمارے میں اور اس کے دور میں میں بھی شکریہ جوزاً میں شکریہ نہیں ہے کہ اس کے دور میں نے ایک براتی ہے ہمارے میں نے یہاں کی ہے Nothing I do is anything like what Fawzia done but I want the Pakistan Government to know that those of us who are working Prafga �rifام are doing it all for nothing because is the right thing to do but that puts a duty on the Government Pakistan to help us on everything we ask for and to help us when we ask them and I'm very grateful that the Judge today said that if we have any complaints at all that we're to bring it to them وہاں ملتا ہے وہاں ملتا ہے وہاں ہاں تعلق funny توظیر آپ کی هوئی کے ساتھ پر صرف برحالی رہائی وفیکر 해서 لیکن اگر متعلقاً جداً توظیر آپ کیا بنامے کے ساتھ پر آجتاً بطلب اگر آپ کیاں اگر آپ کیا ہوا جداً اور اگر آپ کیا اور ٹھالتی بات باتتا ہے تو باتتا ہے شکریہ اس پر اپنا باتتا ہے اور این اپنا باتتا ہے جمال باتتا ہے مجلسی روزارہ ہمارے کریں اور ہمارے کرنے ہیں ٹھائی باتتا ہے میں تک کرنے کے لئے ہمارے کرنے والدفصل یہ جو بتا رہے تھے کہ کس طرح گوانتا نمو بے میں قید آفیہ صدیقی کے اوپر تشدد کیا جاتا تھا اور ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی بہن فوضیہ صدیقی نے بھی ہمارے ساتھ بات کی ہے میرے ایک تو وہ انہوں نے کہا کہا고 tänہ وہ بھی سن لی جئے اور پر حاصل معاملہ پہچکیں ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کام میں متفقیق ، اس کے بعد طرح۔ یہ ساتھ مطلب کی رہح صحیح جو دے ہیں تاکہ کہ اس مطلب کی ہی بہت ہے۔ اور ابھی ان کو ضبط آ آ کیی اور ہر کے آئے ہیں وہ اس کے باوجود انہوں نے ہماری کوٹس کو رسپیکٹ دی ، ہم اس کو ہی رسپیکٹ دینا چاہتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ ہماری گورممنٹ ان کے اس جزبے کو ہمارے ساتھ بہت کرے گی اور اس بیس سال کے طویل جتو جہد پہ اب کچھ روشنی کی کرن جو نظر آئی ہے اس میں ہماری گاورمنٹ اس دفعہ رکاورت نہیں ڈالے گی اور ہمارے ساتھ کام کر کے جیسے کہ کلائیٹ نے کہا کہ اگر وہ ان کے ساتھ کام کر کے اور پروزل کرتے ہیں تو چند مہینوں کی بات ہے کہ آفیا ہمارے درمیان تھے انشاءاللہ عدالت لے جناب یہ آپ نے سن لیا اب امید ہے کہ ایک امید کی کرن پیدا ہوئی ہے کہ شاید آفیا صدیقی کی جل رہائی ممکن ہو جائے لیکن اب بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پیٹی کو جل سے جل پاکستان لائے اور اس خاندان جو بڑی مشکلات سے گدرا ہے جس کے بچے لا پتہ ہو گئے تھے ایک بچے کا آج تک معلوم نہیں کہاں ہے اور دو بچے تو شاید بعد میں ریکاور ہو گئے تو وہ اپنے ننیحال میں ہیں تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس خاندان کو اب سکون والی زندگی عطا فرمائے اور ان کی مشکلات کو آسانیوں میں تبیل کر دے مجھے دیجئے اجازت اللہ نکبان